میری جو سٹھانی تھی وہ دکھنے میں بہت سندر تھی ان کی خوبصورتی دیکھ کر میں ان پہ فدا ہو چکا تھا جب بھی وہ لال رنگ کی ساری پہنتی تو ان کی جو خوبصورتی تھی وہ اور زیادہ نکھر کر آتی تھی جب بھی میں انہیں دیکھتا تو میں اسی وقت پاگل ہونے لگتا تھا میں نے اپنے جذباتوں پہ کابو پاکا رکھا تھا میں اپنی سٹھانی کے یہاں ڈرائیور کی نوکڑی کرتا تھا میں گاڑی چلانے کے وقت سیسے سے چھپ چھپ کر انہیں دیکھا کرتا تھا میری سٹھانی جو تھی وہ کم عمر کی تھی جس سے ان کی عمر کا انتاجہ بلکل بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا میرے جو سیٹ جی تھے وہ اکثر کام کاج کی وجہ سے بیدیس میں رہتے تھے ان دنوں سٹھانی جی گھر پہ اکیلی رہا کرتی تھی اکثر مجھے سٹھانی کے کمرے سے آواجے بھی آیا کرتی تھی لیکن سٹھانی روج رات کو بیئر پی کر سوتی تھی اکثر کہتی بیئر پینے سے ان کی جو خوبصورتی ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہے لیکن ایک رات مجھے سٹھانی کے کمرے سے کچھ آواجے آنے لگی میں ان آواجوں کو سن کر جیسے ہی سٹھانی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ سٹھانی بستر پہ ترپ رہی تھی میں تب ہی ان کے بغل میں آ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا لیکن اس وقت سٹھانی مجھے کہنے لگی مجھے تمہارے سیٹھ جی کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے کیا تو اس کمی کو پورا کر سکتے ہو یہ بات سنتے ہی میرے تو بھاگیاں کھل چکے تھے میرے چہرے پہ ایک سٹھانی مسکراہٹ آ چکی تھی میں بینا موقع گوائے ترند کمرہ بند کیا اور لائٹ بند کرتے ہی اپنی سٹھانی کے پاس چلا گیا لیکن سٹھانی اتنی ترسی ہوئی تھی کہ وہ بلیوں کی طرح مجھ پہ جھپٹ پڑی اور رات بھر انہوں نے میرے ساتھ دوستو یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب میں بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا میرا نام منیز تھا میری عمر بیس سال تھی میرے گھر میں میری ماں اور دو چھوٹی بہنیں رہا کرتی تھی میرے پتاچی کی بچپن میں ہی موت ہو چکی تھی ماں نے بڑی مشکل سے ہی ہمیں پال پوستر بڑا کیا تھا اکثر وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی لیکن جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے گئے تو ہماری جرورتیں اور زیادہ بڑھنے لگی تھی پرنتو دوسری طرف ماں بیمار پڑھنے لگی تھی وہ بھی آخر کب تک ہمیں کام کر کے کھلاتی گھر کے حالات دیکھ کر میں بڑا ہی پڑے سان تھا میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے نوکڑی پہ رکھتا 18 سال کے عمر کے بعد ہی میں بھی لوگوں کی دکانوں پہ بڑھتند ہونے کا کام شروع کر دیا تھا لیکن اس سے جو عامدنی ہوتی تھی وہ بہت ہی جیادہ کم ہوتی تھی میں کسی بھی حالت میں اپنے گھر کے حالاتوں کو بہتر کہنا چاہتا تھا اور اپنی ماں اور بہنوں کو اچھی زندگی دینا چاہتا تھا لیکن دکان پر کام کرنے سے مجھے اتنے پیسے بلکل بھی نہیں ملتے تھے دیرے دیرے ماں کی طبیت اتنی زیادہ خراب ہونے لگی کہ ڈاکٹرز نے انہیں صرف آرام کرنے کے لیے کہہ دیا اب ماں لوگوں کے گھروں میں کام بلکل بھی نہیں کر سکتی تھی انہیں سخت آرام کی ضرورت تھی اس وقت ماں لو جیسے میڑے سر پہ آسمان ٹوٹ پرا ہو ایک ایسے ہی پریسانیاں کم نہیں تھی کہ دوسری طرف ماں بھی بیمار پڑ چکی تھی ماں کی دوائیوں میں بھی کافی پیسہ بھی خرچ ہونے لگا تھا اب گھڑ کی ساری جمعیداریاں مجھ پر اکیلی آ چکی تھی میں نے اپنی دکان کے مالک سے بھی کئی بار پیسے ادھار مانگے تھے لیکن انہوں نے میری مدد کرنے سے بھی صاف صاف انکار کر دیا تھا ایک دن میں نے گسے میں جا کر وہاں پہ کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اب میں کئی دنوں تک ادھر ادھر کام بھی ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے کہیں بھی جگہ پر کوئی کام بلکل بھی نہیں مل پا رہا تھا تب ہی میرا دوست جو کہ راج اسطحان میں کام کرنے کے لیے گیا تھا وہ واپس اپنے ماتا پتا سے ملنے کے لیے آیا تھا اس نے حال فلحال میں ہی ایک نئی گاڑی خریدی تھی اور وہ گاڑی واپس لے کر آیا تھا اس کی گاری دیکھ کر میں بے حد ہی خوص ہو چکا تھا میں نے اسے بدھائی بھی دی لیکن جیسے اس نے میرے کام کاس کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اپنے پہلے گھر کے حالاتوں کے بارے میں بتایا میرا جو دوست تھا وہ بچپن کا دوست تھا اسے بھی میرے گھر کے حالاتوں کے بارے میں اچھے سے معلوم تھا ساری باتوں کو سن کر وہ کہنے لگا تو جنتا بلکل بھی مت کر تو ایک کام کر سکتا ہے تو کل سے ہی میری گاڑی لے اور ڈرائیونگ کرنا شروع کر دے دوست کی باتیں سن کر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا تب ہی میرا دوست کہنے لگا ارے میں مجاک نہیں کر رہا ارے تو گاڑی چلانا سیکھ لے گا تو سہر میں جا کر ڈرائیونگ بھی کر سکتا ہے اور اس سے کافی اچھے انکم بھی ہوگی اور وہاں پہ تجھے کافی اچھے پیسے بھی ملیں گے میں نے کہا لیکن مجھے سہر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تو مجھے وہاں پہ کون ڈرائیور کی نوکری کے لیے رکھے گا کون مجھے نوکری دے گا تب ہی میرا دوست کہنے لگا کہ ارے اس کی چندت تو بلکل بھی مت کر میں ہوں نا میں کچھ دن یہی پہ رہوں گا تو ایک کام کر بس روز صبح جلدی اٹھ کر میرے پاس آ جانا میں تجھے گاڑی چلانا سکھا دوں گا اس وقت مجھے بھی میرے دوست کے بات صحیح لگی تھی میں نے یہ بات پرنت گھڑ جا کر اپنی ماں کو بھی بتائی ماں یہ بات سن کر کہنے لگی کہ بیٹا تو سہر جائے گا تو کیسے رہے گا وہاں پہ تیری دیکھوال کون کرے گا اس وقت ماں میرے لیے کافی پریسان ہونا شروع ہو چکی تھی میں نے ماں کو ہوشلہ دیا اور وشواس دلائیا کہ آپ میری فکر بلکل بھی مت کرے میں بس جلد سے جلد اپنے حالاتوں کو بہتر کرنا پرے گا نہیں تو ہم لوگ آگے چل کر جی نہیں پائیں گے مہنگائے بھی اتنی بڑھ رہی ہے دوسری طرف بہنوں کی بھی عمر ہو رہی ہے ان کی بھی تو سادھی کرانی پرے گی آپ کو تو پتہ ہی ہے سادھی کے دوران کتنا خرچ لگتا ہے اگر میرے سہر جانے سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو آپ بس مجھے جانے کی عزازت دے میری ماں بھی ان ساری باتوں کو سن کر پوری طریقے سے بے بس ہو چکی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ان کے پاس بھی اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اسی وجہ سے انہوں نے مجھے جانے کی انومتی دے دی لیکن جانے سے پہلے میں نے پورے چودہ دل لگتار اپنے دوست کے ساتھ گاری چلانا سیکھ رہا تھا دھیرے دھیرے مجھے گاری چلانا بھی بہت جلد آ چکا تھا اس کے بعد میرا دوست مجھے اپنے ساتھ راجستان واپس لے چا چکا تھا کچھ دن تو میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رکا تھا میرے دوست کا جو گھر تھا وہ واقعی بہت بڑا تھا میں بھی چاہتا تھا کہ اسی طریقے سے میرا بھی بہت بڑا گھر ہو جس میں میں اپنی ماں اور بہنوں کو ہر چیز کی سودھا دوں سہر آ کر میں بھی برے برے صفنے دیکھنے لگا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد میرا دوست مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں لے کر گیا کہنے لگا کہ یہاں پہ ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے ہم جیسے ہی بات کرنے کے لیے بنگلے کے اندر گئے تو ایک خوبصورت سے عورت چلتی ہوئی سیدھا ہماری طرف آئی کہنے لگی کہ یہاں پر مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے جسے میں جہاں کہوں گی وہ مجھے وہاں لے کر چلے مجھے انکار سننا بلکل بھی پسند نہیں ہے میری مرجی ہوگی تو میں اسے صبح ہی اٹھا کر لے کر جایا کروں گی ڈرائیور کرنے کے ساتھ ساتھ اسے تھوڑے بہت گھر کے کام کاج بھی کرنے پریں گے تب ہی میں نے کہا کہ لیکن آپ تنخواہ کتنی دیں گی آپ اتنا سارا کام کروائیں گی تو وہ کہنے لگی کہ تم اس کے چنتہ بلکل بھی مت کرو میں تمہیں مہینے کے پورے تیس ہجار روپے دوں گی اتنی بڑی رقم سن کر میں تو پورا حیران ہو چکا تھا میں اس وقت اپنے خوابوں میں چلا گیا من ہی من سوچنے لگا کہ ان پیسوں سے تو میرے گھر کے حالات جلدی بہتر ہو جائیں گے میں اپنی ماں کو ایک اچھی جندگی دے سکوں گا اور بہنوں کے اچھے گھر میں سادھی کروا سکوں گا میں نے بنا دیری کیے اس نوکڑی کے لیے ہاں کر دی تب ہی جو سٹھانی تھی کہنے لگی بنگلے کے پیچھے کمرے بنے ہوئے ہیں آج سے تم وہیں جا کر رہ سکتے ہو جب میں تمہیں آواز لگاؤں گی تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا اس کے بعد میں نے اپنے دوست سے الویدہ ہو کر کمرے میں چلا گیا جو کمرہ تھا وہ میرے گھر کے کمرے سے بھی کافی بڑا تھا دیکھنے میں بھی بہت اچھا تھا کمرے میں آتے ہی میں اپنی سٹھانی کے بارے میں سوچ رہا تھا میری سٹھانی جو تھی وہ میری ہی عمرے کے لگ رہی تھی میں تب ہی من ہی من میں سوچنے لگا کیا وہ اتنے بڑے بنگلے کے مالکین ہیں تب ہی میں یہ سب سوچی رہا تھا کہ ایپ نوکر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سٹھانی نے کہا ہے کہ ابھی وہ کچھ دیر کے بعد انہیں اپنے رستے دار کے گھر جانا ہے اسی لئے تم گاڑی ترنت نکالو اس موکر نے مجھے گاڑی کی چابی دے دی جیسے ہی گاڑی نکال کر باہر کھرا ہوا تو سٹھانی سندر سی ایک جانیدار ساڑی پہن کر چلتی ہوئی آئی اور ترنت گاڑی میں آکڑ بیٹھ چکی تھی اس میں بہت ایک اچھا والا پورکھیوم لگایا تھا جو گاڑی میں بیٹھتے ہی مہکنے لگا تھا اس کی جو خصبو تھی مجھے اندر ہی اندر تاجہ کر رہی تھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سٹھانی کی طرف خیچا جا رہا تھا میں بار بار گاڑی چلاتے ہوئے سیسے کے بہانے سٹھانی کو دیکھ رہا تھا ان کی خوبصورتی ان کے لہراتے ہوئے بال ان کے چہرے پہ آ رہے تھے بے حد ہی قیامت لگ رہی تھی چلتے چلتے منجل آ چکی تھی سٹھانی اتری اور ایک انگلے کے اندر چلی گئی کافی گھنٹے تک میں باہر انتجار کر رہا تھا میں بس سٹھانی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا تب ہی اچانک سٹھانی باہر آئی اور میں دوبارہ گھر واپس لے کر آ چکا تھا میری سٹھانی کا جو سو بھاپ تھا وہ کافی اچھا تھا وہ سب کے ساتھ کافی اچھے سے بات کرتی تھی اس کے بعد سٹھانی جیسے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں من میں سوچنے لگا کیوں نہ میں پورا بنگلہ گھوم لیتا ہوں آخر کمرے میں جا کر کروں گا بھی تو کیا تب ہی میں چلتے چلتے سٹھانی کی کمرے تک پہنچ گیا جیسے ہی کمرے کے اندر دیکھا تو سٹھانی ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی اس کے گیلے بھال اس کے چہرے پہ کہہ دھا رہے تھے میں بس باہر کھرا انہیں چپ چاپ دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی اچھانک سٹھانی کی نگر مجھ پہ پڑی کہنے لگی کہ منش تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو میں تب ہی ہر برانے لگا کہنے لگا کہ سٹھانی بس میں بنگلے میں گھوم رہا تھا بس میں اپنے کمرے میں ہی چانے والا ہوں تب ہی سٹھانی کہنے لگی اگر تمہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو تم مجھے آ کر پہلے بتا دینا تب ہی باتوں کے دوران سٹھانی نے مجھ سے میرے گھر بار کے بارے میں پوچھنے لگی لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ میں بیہار سے آیا ہوں تو وہ یہ سن کر کہنے لگی کہ میں بھی بیہار سے ہی ہوں مجھے گاؤں بہت یاد آتا ہے تب ہی میں جیسے ہی سٹھانی سے ان کے گھر کے بارے میں پوچھنے لگا تب ہی وہ کہنے لگی تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور اپنے کمرے میں جاؤ اچانک ہی سٹھانی کا یہ بیہار دے کر میں چونکیا تھا ابھی جو حال فلحال وہ بہت اچھے سے مجھ سے بات کر رہی تھی لیکن خیر مجھے کیا ان سب سے لینا دینا ان برے لوگوں کے باتوں کو ہی ماننا پڑے گا اس کے بعد میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا رات کو میں نے کھانا بھی اپنے کمرے میں کھایا تھا اور اس کے بعد مجھے وستر پہ بلکل بھی لیند نہیں آ رہی بار بار سٹھانی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نجر آ رہا تھا رات کو سونے کے وقت بھی مجھے کافی دکت بھی محسوس ہو رہی تھی مجھے بلکل لیند نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں صبح دیر سے اٹھا تھا اب میں ہر روز سٹھانی کو جہاں وہ کہتی میں وہاں لے کر جایا کرتا تھا لیکن اسی بہانے میں انہیں اکثر سیسے سے دیکھا کرتا تھا ایک دن تو ہم دونوں ہی باریس میں اچھے سے بھیگ چکے تھے ہماری جو گاڑی تھی وہ پارکنگ میں لگی ہوئی تھی پارکنگ بہت دور تھا اور وہاں پہ ہر طرف مٹی پڑی ہوئی تھی باریس پڑھنے کے کارن وہ مٹی گیلی ہو چکی تھی دلدل سا بن چکا تھا تب ہی سٹھانی وہاں چلتے ہوئے جیسے ہی فشلی تو میں نے ترند انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اس وقت سٹھانی اور میری آنکھیں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی تھے ہم دونوں ہی بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس وقت ہمیں ایک بہت ہی اجیب سا احساس ہوا تھا جسے میں لبزوں میں بیان بلکل بھی نہیں کر سکتا ابھی میں سٹھانی کو دھیرے سے نیچے اتارا تھا سٹھانی کا ہاتھ پکر کر پھر میں ان کی مدد کرنے لگا بڑی مشکل سے ہی ہم گاڑی تک پہنچے تھے اس کے بعد میں سٹھانی کو سیدھا بنگلے میں واپس لے کر آیا تھا مجھے اس وقت کافی سرم بھی محسوس ہو رہی تھی میں نے آج پہلی بار سٹھانی کا ہاتھ پکرا تھا میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے میں جا کر میں پھر سے سٹھانی جی کے بارے میں سوچ رہا تھا میں رات کو کھانا کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں آیا تھا مجھے جندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے پیار ہوا تھا اور وہ بھی پیار مجھے اپنی سٹھانی سے ہوا تھا اور اب یہ پیار کا احساس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا یہ پیار سٹھانی سے جاہر میں بلکل بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری حیثیت ان کے سامنے صرف ایک ڈرائیور کی تھی میں نے بڑی مشکل سے ہی اپنے پیار کو دبایا تھا اور بھار بھار یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے صرف اور صرف اپنی ماں اور بہن کے بارے میں سوچنا چاہیے رات کو جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو اس وقت پورے بارہ بج رہے تھے میں کچن میں کھانا لینے کے لیے جیسے ہی بڑھا تو مجھے سٹھانی کے کمرے سے بڑی ہی عجیب و غریب سے آوازیں آنے لگی تھی میں ان آوازوں کو سن کر جیسے ہی سٹھانی جی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ سٹھانی جی بستر پر سوئی ہوئی تھی اور وہ سپنے میں بہت ہی جیادہ چلا رہی تھی میں جیسے ہی انہیں جگانے کے لیے آگے بڑھا تو ان کے ماتھے پر جیسے ہاتھ لگا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ سٹھانی جی کا ماتھا جو تھا وہ گرم ہوا پڑا تھا مجھے اندازہ لگ چکا تھا کہ آج باریس میں بھیگ جانے کی وجہ سے انہیں تیج بخار آ چکا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سٹھانی جی نے میڈیسن کہاں رکھی ہے اور کونسی میڈیسن ہوگی لیکن تب ہی مجھے یاد آیا کہ جب بھی میں بچپن میں بیمار پڑتا تھا تو ماں مجھے تھنڈے پانی کی پٹیا کرتی تھی جس سے بخار جو ہوتا تھا وہ کم ہو جایا کرتا تھا میں ترند کچن میں گیا اور تھنڈے پانی سے سٹھانی جی کے سر پہ پٹیا کرنی شروع کر دی تھی لیکن پٹیا سے بھی ان کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا جس کے کارن میں صبح تک سٹھانی جی کے کمرے میں لیٹ چکا تھا جیسے سٹھانی اٹھی تو کہنے لگی منش تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو میں نے تب ہی کہا سٹھانی جی کل رات کو آپ کو بہت تیج بخار آیا تھا اس کے آگے جو میں بولنے والا ہی تھا کہ سٹھانی جی نے مجھے ترند چپ کر آیا اور کہنے لگی میں سمجھ چکی ہوں میں تمہارا بہت بہت سکر ادا کرتی ہوں منیس تم نے سچ میں میری مدد کی ہے اگر تم رات میں نہ ہوتے تو ساید میں ابھی صبح تک بہت زیادہ بیمار پڑ جاتی اس دن کے بعد سے میں سٹھانی جی کے اور زیادہ قریب آ گیا تھا وہ اکثر میرے ساتھ ہنسی مجا کیا کرتی باتیں کیا کرتی جو مجھے کافی اچھا بھی لگنے لگا تھا اب میں اکثر سٹھانی جی کو چھوپ چھوپ کر دیکھا بھی کرتا تھا جس سے مجھے کافی اچھا بھی لگتا تھا اسی طرح مجھے کام کرتے ہوئی وہاں پر پورے دو مہینے بیٹ چکے تھے ان دو مہینوں میں میں سٹھانی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا تھا لیکن ایک دن اچانک سٹھانی جی مجھے کہنے لگی منش آج ہمیں جلدی ائرپورٹ جانا ہے میں بھی ترنت سٹھانی جی کو لے کر ائرپورٹ چلا گیا تھا لیکن جیسے ہی سٹھانی جی ائرپورٹ کے باہر آئی تو ایک بڑے آدمی کو لے کر گاڑی میں بیٹ چکی تھے مجھے اس وقت لگا کہ ساہد یہ سٹھانی جی کے پتا جی ہوں گے لیکن جیسے ہی اس بڑھے آدمی نے سٹھانی جی کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور ان پر پیار بڑی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میری بیئر وائف تم بلکل بھی غصہ مت ہو نا میں نے تمہیں پچھلے ہی مہینے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا لیکن کام بہت زیادہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیری ہو چکی تھے تم پلیس مجھ کے غصہ بلکل بھی مت کرنا گاڑی چلانے کے دوران جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو یہ سن کر میں حیران رہ چکا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سیتھانی جی کی عمر تو بائیس سال کی لگتی تھی اور اس بڑھے کی عمر تو ساٹھ سال کے قریبن ہوگی تو آخر سیتھانی جی کو ایسی کیا نوبت آن پڑی جو انہوں نے اس بڑھے جیسے انسان سے سادی کی انہیں تو کافی اچھے لڑکے بھی مل سکتے تھے وہ بار بار بڑھا سیتھانی جی کو پکر رہا تھا جب میں سیسے سے یہ دیکھتا تو مجھے کافی گصہ بھی آ رہا تھا مجھ سے بلکل بھی برداص نہیں ہو رہا تھا جیسے تب ہی میں نے ایک نوکڑ سے پوچھا جو کی کچن میں سب کے لیے کھانا بنا رہا تھا آخر کیا وجہ تھی جو سیتھانی جی نے اتنی عمردار آدمی کے ساتھ سادی کی میرے بات سنتے ہی وہ ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم بس دیکھتے جاؤ آگے چل کر اور کیا کیا ہوتا ہے یہ جو سیتھانی ہے یہ اچھی عورت نہیں ہے اس نے پیسو کے لالچ میں آ کر اس بڑھے سے سادی کی ہے اور میں تمہیں یہ سادی باتیں بتا رہا ہوں لیکن تم یہ باتیں کسی سے بھی بلکل سیر مت کر نہ ہم دونوں کی نوکڑی بھی جا سکتی ہے اور ہم دونوں کو نوکڑی سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے نوکڑی کی بات سنکر میں چک چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا مجھے تو آج اپنے دل پہ ایک دھککہ سا لگا تھا رات بھر میں پریسان ہوتا جا رہا تھا مجھے تو اکثر لگتا تھا کہ ستھانی کواڑی ہے لیکن اگر انہوں نے سادی بھی کی تو اتنی امردار آدمی کے ساتھ آخر سادی کیوں کی میرے دماغ میں یہی سارے سوالات چننے لگے تھے میں برا ہی پریسان ہو چکا تھا جس کی وجہ سے مجھے رات بھر بلکل بھی نیند نہیں آئی تھی دوسرے دن میں سام تک سویا پرا تھا جیسے ہی میں اٹھا تو میں سوچنے لگا آج تو ستھانی آئی نہیں کیا آج انہیں کہیں جانا نہیں ہوگا میں یہ سوچ کر فریس ہو کر پرنٹ ستھانی جی کے کمرے تک باہر چلتے چلتے ایک چائی کی دکان پر چلا گیا جو کی پاس دکان تھی وہاں پر جیسے ہی میں چائی پی رہا تھا تو چائی والا کہنے لگا کیا رہے تیرے ستھانی کیا پتی آ چکا ہے میں نے صرف ہام ہامی بھڑی تب ہی وہ کھلکھلا کر ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ عورت اگر خوبصورتی ہوگی تو کسی بھی امیر زیادہ انسان کو فسا سکتی ہے اس چائی والے کی باتیں سن کر اب مجھے پھر بہت تیج گصہ آنا سروح ہو چکا تھا میں وہاں سے بھی چپ چاپ چائی پی کر نکل چکا تھا مجھے لگا کہ واپس اب مجھے بنگلے میں آ جانا چاہیے لیکن جیسے ہی میں بنگلے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندھا آدمی سیڈھانی جی کا ہاتھ پکر کر پارک میں ڈانس کر رہا تھا جسے دیکھ کر مجھے کافی گصہ آنے لگا تب ہی میں نے دیکھا کہ دور دور سے جو بنگلے کے جتنے بھی نوکڑ تھے اور نوکڑ آنیا تھے وہ سب دیکھ دیکھ کر کھل کھلا رہی تھی اب میری سیڈھانی کو لے کر جو خیالات تھے وہ کافی بدل چکے تھے مجھے بھی اب سمجھ میں آ چکا تھا میری جو سیڈھانی تھی وہ خراب عورت تھی بس پیسوں کی خاطر ہی انسانوں کو لوٹ رہی تھی اب وہ بڑھا آدمی پندرہ دن تک اس بنگلے میں رکا رہا لیکن وہ جہاں جہاں کہتا میں ان دونوں کو وہاں وہاں لے کر جایا کرتا تھا لیکن گھاڑی جب چلتی تو دونوں پیچھے سے پیار بڑی محبت بڑی باتیں کرنے لگتے جسے دیکھ کر اکثر مجھے کافی گصہ آتا تھا میں نے اپنے گصے پہ کابو پایا تھا میں بس انتجار کر رہا تھا کہ جب یہ بڑھا یہاں بڑھا یہاں سے جائے گا تب ہی میں سیتھانی سے بات کروں گا بی سک مجھے اپنی نوکری کیوں نہ چھوڑ دینی پرے لیکن اس مدھے آتمی کو وہاں پہ رہتے ہوئے پورے دو مہینے بیچ چکے تھے میں پل پل اندر ہی اندر ترپ رہا تھا مجھے سیتھانی جسے محبت ہو چکی تھی لیکن ان دو مہینوں میں جتنا بھی پیسہ کمایا تھا وہ سارا کا سارا میں اپنی ماں کو بھیج چکا تھا لیکن اب مجھ سے یہاں پر بلکل بھی کام نہیں ہو پا رہا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے ہی میں نے میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے یہ سب اور بلکل بھی نہیں دیکھنا لیکن تب ہی ایک دن اچانک میں کمرے میں سو رہا تھا تب ہی ایک نوکڑ دورتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ سیتھ جی کی موت ہو چکی ہے یہ سن کر تو میں حیران رہ چکا تھا میں پورا حق بکہ ہو چکا تھا تب ہی بھاگتا ہوا جیسے ہی باہر گیا تو دیکھا کہ سیتھانی جی کافی رو رہی تھی رو رو کر تو ان کی حالت ہی خراب ہو چکی تھی لیکن جب میں نے ان نوکڑ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ارے بھائی اس بڑھے کی بھی عمر ہو چکی تھی آخر وہ اس عمر میں بھی اور کتنا جی تا مجھے بھی اس نوکڑ کی بات صحیح لگی تھی اس بڑھے آدمی کے چلے جانے کے بعد سیتھانی کی حالت جو تھی وہ کافی خراب ہو چکی تھی میں نے سوچا تھا بھی رہا نہیں گیا کہ میں یہاں سے جاؤں میں اکثر سیتھانی جی کے آس پاس ہی رہتا تھا تا کہ اگر انہیں کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز کی جرورت ہو تو میں ان کی پرند مدد کر سکوں سیتھانی بھی اچھے سے یہ سب دیکھ پا رہی تھی میں اکثر انہیں ٹائم ٹائم پہ دوا دیا کرتا تھا حالان کی یہ سب میرا کام بلکل بھی نہیں تھا لیکن مجھے ان کی کافی چنطہ بھی ستا رہی تھی لیکن تب ایک دن اچانک بڑھے آدمی کا مینجر سے تھانی جس سے ملنے کے لیے آیا وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف چلا گیا تھا لیکن میں تب ہی ان دونوں کی باتیں چھپ چھپ کر سننے لگا تھا تب ہی وہ مینجر اس سٹھانی کو کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا اگر تم میرے ساتھ سادھی کروگی میں تمہیں جندگی بھر خوش رکھوں گی مجھے پتا ہے کہ تم نے اس بڑھے آدمی سے پیسے کے لیے ہی سادھی کی ہے اور تم جیسی عورتیں لیکن اس سے آگے جو مینجر بولنے والا تھا کہ تب ہی ترانت سٹھانی جی گصہ ہونے لگی اور وہ بھرک کہنے لگی مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اگر آپ کو کوئی ضروری بات ہو تو ہی کریے نہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اس مینجر کے جانے کے بعد سٹھانی خوب رونے لگی تھی مجھے ایک طرف ان پہ بہت گصہ آرہا تھا اور دوسری طرف میں بھی ان کے لئے کافی پریسان ہو رہا تھا میں کمرے میں جیسے ہی گیا تو میں سٹھانی کو کہنے لگا کہ میں آپ دونوں کی باتیں اچھے سے سن لیا ہوں تب ہی میں سٹھانی کو گصے سے کہنے لگا کہ میں آپ کے بارے میں پہلے کافی اچھا سوچتا تھا مجھے آپ کسی بھی انسان کے ساتھ سادھی کر سکتی ہو آپ کو کسی سے بھی محبت نہیں ہے تب ہی تو آپ نے اس منجر کو بھی ریجیکٹ کیا ہے آپ تو اس سے بھی زیادہ پیسے والے انسان کو ڈھونڈ رہی ہو میرے گصے کا تاپ مان اس وقت بڑھ چکا تھا میں گصے میں اسے کافی کچھ بولتے جا رہا تھا تب وہ مجھے کہنے لگی منس تم اپنی حد میں رہو اگر تم بھی کچھ بات معلوم نہیں ہے تو بلکل بھی بولا مت کرو مجھے پتا ہے اس گھر کے لوگ اور بہار کی دنیا سب لوگ میرے بارے میں یہی سب کچھ سوچتے ہیں اور تم بھی ایسا ہی سوچتے ہوگے کیونکہ کسی کو بھی میری کہانی کے بارے میں ملکل معلوم نہیں ہے لیکن میں نے اس انسان سے سادھی مجبوری کی وجہ سے کی تھی مجبوری سب سنتے ہی میں حران رہ چکا تھا میں نے تب ہی کہا سٹھانی جی میں نے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر سادھی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن وہ لڑکا مجھے بھگا کر ایک کوٹھے پر لے جا چکا تھا مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے سادھی کرے گا لیکن اس نے مجھے دھوکھا دیا وہ مجھے وہاں پر بیچ کر چلا گیا اس وقت میں کافی گرگرائی کافی روئی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی مجھے اپنے جندگی وہاں پر نرک نجر آ رہی تھی میں وہاں پر نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی دو دن تک وہ لوگوں نے مجھے خانہ تک نہیں دیا تھا کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے میں یہاں پر آئے کسٹمر کو لبھاؤں جو کہ میں بلکل بھی نہیں کر رہی تھی اس طریقے سے ایک ہفتے کے بعد میری اس بڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی تھی یہی بڑھا آدمی میرا پہلا کسٹمر بنا تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو اس وقت میں کافی زیادہ خوب رو رہی تھی اس وقت مجھ پہ ترس آ چکا تھا اس میں نے اپنے حالاتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ میں کیسے یہاں پہ آئی تھی اور کس طریقے سے مجھے یہ جندگی کاٹنی پر رہی ہے تب ہی اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اس نرک بھڑی جندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آجات کرے گا لیکن اس کے بعد مجھے اس آدمی سے سادھی کرنی پرے گی اب میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا یہاں پر آئے دن بھر کسی کسٹمر کے ساتھ رہنے سے اچھا تو یہ ہی تھا کہ میں کم کھوٹے کی مالکین کو بہت سارے پیسے دے کر مجھے وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آجاد کر دیا تھا حالانکہ اس جگہ سے نکلنا بہت بری بات ہوتی ہے وہ بیسک ہی بڑھا تھا لیکن اس نے میری ہر خواہی سو اور جرورتوں کو پورا کیا ہے کبھی بھی اس آدمی نے مجھے کوئی چیز کی کمی نہیں دی ہمیشہ مجھے خوش رکھا تھا مجھے پتا تھا کہ میری کچھ ایسی خواہی سے ہے جو کبھی بھی وہ آدمی پورا نہیں کر سکتا لیکن وہ ایماندار تھا اس نے مجھے وہ خوش دی تھی اور اس نے مجھے وہ نرک بھڑی جندگی سے آجات کیا تھا اس لیے وہ میرا پتی نہیں دی تا تھا جس نے مجھے وہاں سے نکالا تھا لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اب میں اکیلی پڑ چکی ہوں آئے دن لوگ مجھے بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور میں کسی کو اپنی کہانی بلکل بھی نہیں سنا سکتی سب کے سب یہی سوچتے ہیں کہ میں نے لالچ میں آ کر اس انسان سے سادھی کی ہے ستھانی کی ساری باتیں سن کر مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا میں نے انہیں اتنا غلط سمجھا میں تب ہی ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور میں یہی کہوں گا کہ میں آپ کو ہمیشہ زندگی بھر خوش رکھوں گا ایک عجت کی زندگی دوں گا تب ہی میں نے کہا کہ آپ کے پاس اب ہی وقت ہے آپ سوچ سکتی ہیں کیونکہ اب میں یہاں پر اور بلکل بھی نہیں رکھ سکتا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوکڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا یہ کہ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا تھا میں بھی اب اس پریشانی کو اور جھیل نہیں سکتا تھا میں سٹھانی سے بین تہا پیار کرتا تھا اب سٹھانی کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منجور تھا دوسری طرف میں نے اپنا بیک پیک بھی کرنا شروع کر دیا تھا مجھے پتا تھا کہ سٹھانی مجھ سے سادھی نہیں کریں گی میں اتنا پیسے والا نہیں تھا میں نے سوچ کے رکھا تھا کہ صبح کے پہلی بس سے ہی میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤ گا تب ہی سٹھانی میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جاؤگے جیسے میں نے سٹھانی کی طرف دیکھا تو ان کی آنخوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ جندگی بیتانا چاہتی ہوں میں نے تمہاری آنخوں میں اپنے لیے پیار اور پروا دونوں دیکھی ہے یہ سنتے ہی میری خوسیوں کا ٹھکانا نہیں تھا میں خوسی کے مارے انہیں گھلے لگا لیا دوسرے دن میں نے سٹھانی نے مندر میں جا کر سادھی کر لی اب میں ان کا پتی بن چھکا تھا اس طرح سے اسی وجہ سے ہم دونوں پتی پتنی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں کا سب کچھ بیچ باج کر کہیں دور چلے جائیں گے اور وہاں جا کر اپنی جندگی کی نئی سروات کریں گے اس کے بعد میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو بھی وہیں اپنے پاس بلا لیا تھا اور میں نے اس کے بعد اپنی بہنوں کی بھی ساتھی بہت اچھی جگہ میں بھی کر دی اب میں خوشی خوشی اپنے پریبار کے ساتھ جندگی بٹا رہی ہوں آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر ہمیں جب بتائیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پہ کر لے تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹ فکرکیشن آپ کو پرونت ملے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے راتی 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 راتی